پروگرام نیوز وانچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ صدر آصف علی زرداری نے ایک ریفرنس بھیجا ہے بھٹو کیس کے حوالے سے اس کو ریویو اس فیصلے کو ریویو کرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھٹو ریفرنس کیس میں حکومت کی جانب سے پیش ہو رہے ہیں سابق وفاق وزیر قانون بابر آوان بابر آوان نے ظاہر ہے کہ اس کیس کی خاطر اپنے عہدے سے بھی استیفہ دیا اہم ترین بات ہے کہ بابر آوان پیپلس پارٹی کے جن پر شدید تنقید کی جا رہی ہے اور ان کے بارے میں کہا بھی جا رہا تھا کہ جب بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی تو انہوں نے اس وقت مٹھائیاں تقسیم کی تھی یہ ان پر الزام آئیت کیا جا رہا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماوں کی جانب سے لیکن اگر دیکھا جائے تو یقینی طور پر بابر آوان نے اپنی جماعت کے لیے قربانی دی ہے پہلی قربانی کہ انہوں نے اپنی وزارت سے استیفہ دے دیا اس کے ساتھ ساتھ دوسری قربانی انہوں نے اپنا گھر پیپلس پارٹی سیکریٹریٹ بنا دیا اگر کچھ تھوڑا سا ہم پیچھے چلے جائیں اور ہسٹری کو دیکھیں تو ہالنڈ کے ایک رکن پارلیمنٹ تھے گیٹ بلڈرز انہوں نے فتنہ کے نام سے قرآن مجید فرقان حمید کے خلاف ایک فلم بنائی تھی جس کا جواب بابر آوان نے سلام جیسی ڈاکیومنٹری بنا کر دیا یعنی کہ میڈیا کے ذریعے سے ہی میڈیا کا جواب دیا گیا جس میں انہوں نے مستشرکین کو استعمال کیا مستشرکین کی جو ٹرمنالوجی ہے یہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو مسلمان نہیں ہوتے لیکن اسلام کو سمجھتے ہیں اور کیرن آمسٹرانگ جیسی شخصیت کو اپنی اس ڈاکو مووی میں انہوں نے شامل کیا یعنی مغرب کے دانشوروں کو اس میں شامل کیا اور جو گلٹ ویلڈرز نے جو فلم بنائی تھی اور فتنہ کے نام سے اور جو پروپیگنڈا کیا تھا اس کا انہوں نے بھرپور جواب دیا ہے بھٹو ریفرنس کیس کے حوالے سے کہ جب اس وقت پھانسی ہوئی تھی اس وقت کیا پرسپشن تھا عوام کا یا سیاسی طور پر اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جماعت اسلامی کے صاحب قمیر جناب قاضی حسین احمد نے بہت بہت شکریہ قاضی صاحب آپ نے ہمیں اس پروگرام میں جوائن کیا کیا پرسپشن تھا اس وقت جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی اور انہیں شہید کیا گیا تھا سیاسی اور عوامی بھٹو کی پانسی سے تو ایک کنازہ کھڑا ہو گیا ہے اور قوم جو ہے اس میں بے شکریہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے تقسیم ہو گئی ہے اس وقت جوالحق کی حکومت تھی اور کسی نے کوئی احتجاج کوئی موثر احتجاج نہ ہو سکا لیکن اب تو بتیس سال گزر رہے ہیں اور اس سے بلطوید عقصہ کے گزر جانے کے بعد لوگوں کے زخم بھی مندنہل ہو گئے ہیں پرانی اور تنازعات دکھ گئے ہیں دشمنیاں دوستیوں میں تبدیل ہو گئی ہیں اور جو سوگ جوالحق کے ساتھ کیبنٹ میں تھے وہ اس وقت وزیراعظم ہیں تو اس وقت دوبارہ اس کو کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ تنازع کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے اور مفاہمت کی بجائے ایک مخاسمت کی پالیسی اور وہ صورتحال بن جائے جو موجودہ حکومت کی بھی پالیسی نہیں ہے کہ زرداری صاحب کی جویسے پالیسی ہے وہ تو یہ ہے کہ سب لوگ آئیں اور سب لوگ شریف ہوں لیکن یہ اس کے نتیجے میں تو دوریاں پیدا ہوں گی اور یہ کوئی ملک کی بفاد میں نہیں ہے تو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کیوں یہ کھولا ہے اور کیوں یہ مفاہمت کی بجائے ایک اچھا قیل صاحب ایک اہم نکتہ یہ جو بابر آوان صاحب کے حوالے سے جو الزامات سامنے آ رہے ہیں کہ بابر آوان صاحب جماعت اسلامی کے رکن رہے اور انہوں نے بھٹو کی پھانسی پر مٹھائیاں تقسیم کی یہ بات کس طرح درست ہے بیسی بابر آوان پر الزام ہے کہیں کسی زمانے میں اسلامی جمعیت طلبہ کی کوئی کارکن ہوئی ہوں گی لیکن اسلامی جمعیت طلبہ نے بھی کوئی مٹھائی تقسیم نہیں کی جماعت اسلامی نے کوئی مٹھائی تقسیم کیے بابر آوان کبھی جماعت اسلامی کا رکن رہے ہیں جی 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 بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ قاضی صاحب ایک اہم ترین نقطہ اٹھایا ہے قاضی حسین احمد صاحب نے کہ بابر آوان کبھی جماعت اسلامی کے رکن نہیں رہے اور جو مٹھائیاں تقسیم کرنے کا جو معاملہ ہے وہ ان پر الزام ہے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر صدر پاکستان کے سیاسی مشیر جناب فیصل رضا آبدی نے ایک تو قومی مفاہمت کی بھی بات کریں گے اور یہ والی بھی بات کریں گے جو قاضی صاحب نے ابھی فرمائی ہے فیصل رضا آبدی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا فیصل صاحب قاضی حسین احمد صاحب نے تو کہہ دیا کہ یہ بابر آوان نے کسی قسم کی کوئی مٹھائی تقسیم نہیں کی تھی اور یہ ان پر الزام ہے تنقید تو کی جا رہی ہے لیکن آپ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آ رہا یا بابر آوان پر جس طرح سے تنقید کی جا رہی ہے میں قاضی صاحب کی بات کی اس لئے تذکر کروں گا کہ ایکشن سپیکس لاؤڑر دن دا ورڈز میری شہید رہبر شہید بنظر بھٹو صاحبہ کی جو دریافت تھے بابر آوان صاحب تھے انہوں نے ان کو رکھنے پارلیمنٹ بنایا سینیٹر بنایا اور پارٹی میں یہ ایک رول پرفارم کر رہے تھے اس وقت سے بڑا پاورفول جس وقت میری شہید رہبر زندہ تھی جس کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے ان کو وزیر قانون بنایا اور پارٹی کے اندر یہ آج بھی اپنا رول جو ہے پرفارم کر رہے ہیں تو میں یہ گزارش کروں گا ان تمام صاحبین سے کہ شہید ذلفقار علی بھٹو کی شہادت کا سب سے بڑا صدمہ تو میری شہید قائد کو ہوتا نا کیونکہ وہ ان کی صاحبزادی تھی جب میری شہید قائد نے بابا ریوان صاحب کو چوز کیا تو یہ سوال یا نشان ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ میں اپنی قائد کی دریافت میں اپنی قائد کی چوائز کو کبھی بھی تنقید کا نشانہ نہ بناؤں گا نہ بننے دوں گا اس کی وجہ یہ کہ میری قائد نے کبھی کوئی غلط فیصلے نہیں کیے اور میں شہید بنظر بھٹو کی جو بھی چوائز ہے اس کو اعترام بھی دوں گا ان کو میں ان کے زیرے ساہیہ کام کرنا بھی پسند کروں گا اچھا فیصل وزا عبدی صاحب اب ہم بات کریں گے آپ سے قومی مفاہمت کے حوالے سے یہ جو ہم نے دیکھا کہ آپ سے کچھ دیر قبل یہ خبریں آئیں کہ مسلم لی قاف تیار ہے آپ کے ساتھ بات چیت کے لیے چوائز شجاعت صاحب سے ہماری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف وزارتوں کی بات نہیں کرتے ہم تو بات کرتے ہیں کہ عوام کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں آپ کی جماعت کی جانب سے آپ سے کچھ دیر پہلے وزیراعظم صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں امید ہے کہ ایمکیو ایم بھی آ جائے گی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ بھی آ جائے گی کیا حکمت عملی ہے آپ کی اس مفاہمت کے حوالے سے جعوید بھائی شہید بنظر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد ایک چھوٹا سا پودا جو میرے قائد آصف علی زرداری صاحب نے لگایا اب وہ ایک تناور درخت بن چکا ہے ماضی میں آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ماضی میں کہیں پر بھی یہ مفاہمت کا عمل نظر نہیں آئے گا ہمیں ایک دوسرے کے شدید دشمن ہو جاتے تھے ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالتے تھے ایک دوسرے ایک سلاف کیسز بناتے تھے اور سیف الرحمان کی وہ سیڈی جو میں نے سنائی تھی اس کے اندر واضح اس چیز کی دلیل تھی کہ صرف ذاتی پسند نہ پسند کے لیے عاصف علی زرداری صاحب کو اور شہید بن عظیر پٹو صاحبہ کو مختلف کیسز کے اندر انوالف کیا گیا تو اس تاثر کو ختم کیا گیا اور ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا کہ ماضی کو فراموش کر کے صرف پاکستان کے لیے سوچیں اور پھر ایک قوم ایک ملت ایک پاکستان کے لیے ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ بہامشی روشکر ہوئے اور تمام سیاسی جماعتوں نے اس میں ایک پرفارم کیا اس اسیمبلی کے اندر اور آپ نے دیکھا کہ اٹھارویں انیسویں ترمیم آئی اور ایک جمہوریت واپس پائے دار ہوئی صدر مملکہ تعاصف علی زرداری نے تاریخ میں پہلی بار اپنے تمام اختیارات اٹھا کے اسیمبلی کے سپورٹ کیے یعنی کہ ہمچت کے سپورٹ کیے اب یہ ہماری ڈیوٹی ہو گئی تھی کہ ہم جو عوام پاکستان نے جس کے لیے ہمیں پارلیمنٹ میں بھیجا تھا ہم ان تمام چیزوں کو حل کریں وقت ہوا چاہتا ہے یہاں پر ہمارے پروگرام میں ایک بریک ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری ہے